آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ یوٹیوب چینل کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کم مال کی ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی یوٹیوب چینل بنانے کے لیے تو آپ اس ویڈیو کو صرف آخر تک ضرور دیکھئے گا سو گائیس چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے ہم لوگ گوگل پہ جائیں گے گوگل اکاؤنٹ سرچ کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنا پہلے جی میل اکاؤنٹ کریٹ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نام دیں گے اس کے بعد ہم اپنا یوزر نیم بنائیں گے یعنی ہمارا جو جی میل ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنے چینل کو لوگن کریں گے وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اپنا یوزر نیم بنانے کے بعد اپنا پاسورڈ ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایرر آتا ہے تو نام یہاں پہ ہمیں کوئی چینج کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ عثمان جٹ اوفیشل لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں اپنا موبائل نمبر دینا ہوگا جس نمبر پہ ہم اپنے اکاؤنڈ کو ویریفئی کروانا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ نمبر آپ کو ریکاوری کے لیے بھی کام آئے گا اگر آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو اس نمبر کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنڈ ریکاور بھی کار سکیں گے اب یہاں پہ نمبر ہم نے دے دیا یہاں پہ ہم لکھیں گے اوٹی پی اور ویریفئی پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے ریکاوری ای میل اور یہاں پہ نیچے کی سائٹ ہم لکھیں گے date of birth اس کے بعد ہم لوگ next پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے ای میل اپنا ریکاوری ای میل دے دیا اب ہم یہاں پہ date of birth دے رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے next جائیں گے جنرل میں بھی آپ لوگ male female select کر سکتے ہیں ہم نے next کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ yes ایم پہ کلک کر سکتے ہیں یا پھر more option میں جا کے آپ لوگ ڈیٹیل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہ سب میں سیکیورٹی کے لیے کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اس طرح کی سائٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو ضروری نہیں ہوتا ہے میں نے سیکیورٹی کے لیے کیا اب میں ایگری پہ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ اب آپ کا جو جی میل اکاونٹ ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ یوٹیوب چینل کریٹ کریں گے یہاں گوگل میں جا کے یوٹیوب لکھیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ یوٹیوب چینل کریٹ کریں گے پہلے یہاں پہ ہمیں سائن ان کرنا پڑے گا یہاں پہ ایف سائٹ پہ آپ دیکھیں سائن ان لکھا ہوا ہے ہم اس پہ کلک کر کے سائن ان کر لیتے ہیں ہمارا اکاونٹ یہاں پہ سائن ان ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب ہم لوگ یہاں سے چینل کریٹ کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس آئیکن پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کریٹ ہے چینل کا آپشن آ رہا ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہا ہے کچھ یہ پڑھنے کے بعد ہم get started پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم brand اکونٹ بنائیں گے اور اس والے button پہ کلک کر کے آگے ہم لوگ اپنا چینل کریٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں add channel name کا آپشن آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ جو بھی چینل کا نام ہے وہ دے دیتے ہیں ہم نے لکھنا ہے اسمان جٹ official ہم یہ کسی کے لئے چینل بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ہے یہاں پہ لکھ لیا ہے ہم نے اسمان جٹ official اس کے بعد i understand والے پہ کلک کر کے مطلب اس پہ یہاں پہ ہمیں ٹک کرنا ہے اور create پہ ہم نے کلک کرنا ہے اب ہم نے create پہ کلک کیا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارا چینل create ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی چیزیں ہمیں یہاں پہ add کرنی پڑھیں گی جیسے profile picture وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی ہم لوگ ابھی اسی میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ upload دیکھیں ہمارا چینل جو ہے create ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ profile picture یہاں پہ upload کریں گے یہاں پہ ہم upload پہ کلک کر کے جاتے ہیں اپنے computer میں ڈھونتے ہیں کون سے ہمیں picture لگانی ہے یہاں پہ ہم آکے ایک picture لگا لیتے ہیں جو کہ ہمیں اس بھائی نے send کی ہوئے جس کا ہم channel بنا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ picture لگ گئی ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آکے اس channel کی تھوڑی سی description لکھیں گے باقی مزید اس میں آپ لوگ بعد میں changes وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا for example مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ تھوڑی سی description لکھی ہے تو اس کے بعد آگے ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس description کو لکھنے کے بعد guys description ہم نے بنا لی ہے یہاں پہ آپ اپنی website کا link اور facebook وغیرہ کی profile بھی یہاں پہ add کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے youtube channel پہ کوئی بھی آئے اور آپ کے facebook page وغیرہ وزٹ کرنا چاہے تو وہ آپ کے channel صحیح کر سکے اس کے بعد ہم save and continue پہ click کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ صرف facebook کی ڈی لگائی ہے باقی ہم نے کچھ نہیں لگایا یہاں پہ دیکھیں ہمارا channel create ہو چکا ہے اب ہم اس کو customize کریں گے تو ہم customize channel پہ click کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارا facebook account آ چکا ہے اس کے ذریعے ہم میں کوئی بھی وزٹ کر سکتا ہے facebook پر اب یہاں پہ ہم لوگ channel art لگائیں گے channel art والے button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھئے gallery اور photo ہم یہاں پہ how to create channel art پہ click کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کچھ information دے رہے ہم لوگ یہاں پہ check کریں گے کس طرح سے ہمارے channel art دیکھیں گے computer پہ ٹی وغیرہ پہ کے ساری detail یہ ہمیں بتا رہے ہم لوگ یہاں پہ channel art template پہ click کر کے ایک template download کر لیتے ہیں جب یہ template download ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اپنے حساب سے design کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ channel art ہمارا آ چکا ہے اب ہم یہاں photoshop میں جائیں گے یہاں پہ ایک وہی والا photo جو ہے یہاں پہ select کر لیں گے photo select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس کو design بنائیں گے اپنی طرف سے اس کا تھوڑا سا design بنائیں گے یہاں پہ ہم ایک layout لے لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کا background color جو ہے white کر دیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ setting وغیرہ کرنے کے بعد یہی area میں آپ نے جو بھی لکھنا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے باقی area آپ نے چھوڑ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی template پہ آپ نے اوپر اور نیچے والا اسے چھوڑ دینا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو بھی لکھنا ہے لکھ لینا ہے پکر وغیرہ لگانی ہے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کی color color change کر لیتے ہیں color color change کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے بعد ہم اپنے channel پہ upload کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے عثمان jet official اور اس کا ہم لوگ color وغیرہ change کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں جو بھی color اچھا لگتا ہے ہم background کا بھی color یہاں سے change کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں color اچھا لگے گا ہم وہی choose کریں گے ہم نے یہاں پہ color choose کیا اس کے بعد ہم اس کو yellow کر دیں گے تاکہ زیادہ خوبصورت لگے اور یہاں پہ ہم اس کو save کر دیں گے اپنے computer میں computer میں save کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ جائیں گے یوٹیوب پر اور یہاں پہ select والے button پہ کلک کر کے یہاں ڈکسٹاپ پہ آ کے اس photo کو یہاں پہ ہم لوگ upload کر دیں گے دیکھیں یہ photo upload ہو رہا ہے جیسے یہ photo upload ہو جائے گا ہم اس کو یہاں پہ select والے button پہ کلک کر کے save کر دیں گے یہاں پہ اب ہم future channel میں اپنا channel add کریں گے add future channel پہ کلک کیا ہم نے یہاں پہ ہم اپنا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک بار دوبارہ سے try کرتا ہوں add future channel اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں شویپ چانڈیا اس کے بعد نیچے ہم اپنے channel کا url دے دیں گے میں یہاں پہ url لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس کو add channel پہ کلک کر کے یہاں پہ site پہ جو آپ کو add والا button نظر آ رہا ہے اس پہ ہم لوگ کلک کریں گے یہاں پہ کوئی error آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کا link کو ٹھیک کر لیتے ہیں پہلے یہاں سے میں تھوڑا سا کیونکہ add tv یہاں پہ نہیں تھا add tv ایس والا وہ میں یہاں پہ link کافی کرنے کے بعد add پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا channel آ جاتا ہے اس کے بعد ہم done پہ نیچے کلک کریں گے تو ہمارا یہ future channel میں channel آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم setting پہ کلک کر کے یہاں advance setting میں جائیں گے اور یہاں پہ channel کی کچھ setting کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے country جو ہے کوئی اور لگی ہوگی جیسے کہ افغانستان لگی ہوئی ہم اس کو change کر کے پاکستان کریں گے کیونکہ افغانستان میں شاید ابھی monetization کا بھی system نہیں آیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کر لیں گے اور channel کے کچھ key word ہم لوگ یہاں پہ نیچے لگا دیں گے تاکہ ہمارا channel search میں آ جائے تو یہاں پہ کچھ key word automatic آ چکے ہیں کچھ ہم یہاں سے remove کریں گے اور کچھ نئے key word ہم لوگ یہاں پہ add کریں گے آپ اپنے channel کا نام لازمی یہاں پہ add کر لیا کرو تاکہ آپ کا channel جالدہ جالدہ search میں آ جائے تو ہم لوگ یہاں پہ عثمان جات کے نام سے کوش tag بنا رہے ہیں ہم نے ایک بنایا ہے عثمان جات دوسرا ہم بنا رہے ہیں عثمان جات official کے نام سے تاکہ اگر کوئی بھی بندہ ان ناموں سے search کرے تو یہ channel ہمارا آ جائے اور یہاں پہ آپ subscriber کو hide اور hide وغیرہ کر سکتے ہیں نیچے کی سائیڈ پہ اس کے بعد آپ لوگ اس کو save کر دیں گے save کرنے کے بعد آپ لوگ return to youtube studio پہ جائیں گے یعنی اس button پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کا جو youtube studio ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا مزید کچھ setting ہم نے یہاں پہ کرنی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے ہی setting کریں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو بس آخر تک دیکھتے رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو آپ نے کیسے upload کرنی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ آ چکے ہیں اب یہاں پہ نیچے کے سائیڈ آپ setting کا نشان دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ نے click کرنا ہے کچھ مزید setting آپ نے اس channel کی کارلنگ ہے channel پہ آپ لوگ click کریں گے یہاں پہ دیکھئے یہ وہی keyword ہیں آپ لوگ یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں advanced setting میں جا کے یہ والی setting کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ branding پہ جا کے ایک branding والا logo اپنا لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے ویڈیو میں subscribe والا جو button ہوتا ہے وہ آج ہے اب یہاں سے ہم لوگ google میں جا کے subscribe p&d link کے ایک picture جو ہے download کریں گے تاکہ ہم وہاں پہ brand میں لگا سکیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو میں وہ subscribe والا button لگا رہے تاکہ کوئی بھی اسے اس پہ click کر کے ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں یہاں سے ہم یہ والی picture download کر لیتے ہیں p&g file ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے save کریں گے یہاں پہ ہم لوگ save کریں گے اپنے computer میں اور یہاں پہ choose image پہ click کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس file کو select کریں گے مطلب اس photo کو select کریں گے اور یہاں پہ آکے ایک بار میں پھر سے کر لیتا ہوں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا اب یہاں پہ ہم آ رہا ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں چینل کو verify کروانا ہے تو ہم اس verify phone پہ click کر کے یہاں پہ choose کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک بار دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے verify number پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ call بھی کروا سکتے ہیں ابھی میں نے call کے لیے ان کو بولا ہے تو یہاں پہ میں number لکھ رہا ہوں بھائی کیا تو بھائی ہمیں OTP بتائیں گے ہم وہ OTP یہاں پہ لگائیں گے اس کے بعد ہمارا account verify ہو جائے گا نہیں ہوا تو ہم SMS کے ذریعے بھی اس کو verify کروا سکتے ہیں پہ ہم نے OTP لگایا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو بھائی کوئی شاید سمجھ نہیں آئی تھی OTP میں نے دوبارہ try کیا نہیں ہوا لیکن ہم لوگ جائیں گے یہاں سے واپس واپس جانے کے بعد text meet to verification code پہ click کر کے یہی number ہم رہنے دیں گے اور submit پہ ہم لوگ click کریں گے ہمیں ایک اور نیا OTP آئے گا ہم وہ OTP یہاں پہ دینے کے بعد submit پہ click کریں گے یہاں پہ ہمیں OTP آ چکا ہے ہم لوگ یہاں پہ OTP دیں گے اور submit پہ ہم لوگ click کریں گے یہاں پہ دیکھے congregation YouTube account is new verified مطلب account ہمارا verified ہو چکا ہے اب ہم اس کو cut دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ upload default میں آکے اپنے title description آپ پہلے سے ہی add کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھے private public اور یہاں پہ ساری setting یہاں پہ آپ نے کر لینی ہے یہاں پہ دیکھیں کافی ساری languages ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اردو ہی automatic select کر سکتے ہو اگر آپ پاکستانی ہو اردو میں ویڈیو بناتے ہو آپ اپنی language اردو یہاں پہ select کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اردو مل گئی ہم نے اردو کو select کر لیا باقی چیزیں آپ لوگ کو یہاں پہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے permission وغیرہ میں جانا ہے دیکھ لینا ہے اور community میں جا کے دیکھ لینا ہے یہاں پہ آپ لوگ کسی کو بھی user کو block کر سکتے ہیں مطلب جو bad comment کرتے ہیں لوگ یہاں پہ بھی آپ لوگ automatic طریقے save کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو channel پہ لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ دکھاتا ہوں ہم نے جو یہاں پہ اپنے account کو verify کیا ہے وہ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا account verify ہو چکا ہے آپ یہاں پہ status and future پہ جا کے آپ لوگ پرانے والا جو classical studio ہوتا تھا اس میں یہ ساری settings ہوتی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ساری settings ہوتی تھی یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارا account verify ہو چکا ہے اب یہاں پہ monetization enable option آ رہے ہیں اور باقی کافی سارے option آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں enable پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ لوگ اس ڈالر والے نشان پہ کلک کرتے ہیں سیم ہی result آپ کو ملتا ہے یہاں پہ یہی بورڈ رہا ہے کہ آپ نے 4000 گھنٹے وار ٹیم اور 1000 سبسکرائبر پورے کرنے یہاں دونوں جگہ پہ سیم چیزیں ہی آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ ساری settings ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں live streaming میں اور اس کو بھی ہم enable کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 24 ہارس میں آپ لوگ live streaming بھی کر پائیں گے اپنے چینل پر تو یہاں پہ ہم custom URL کے لیے نیچے جاتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کو custom URL چاہیے تو کم سے کم آپ کے 100 سبسکرائبر اور 30 دن آپ کا چینل اوڑ ہونا چاہیے پھر آپ کو custom URL ملتا ہے ورنہ آپ کو custom URL نہیں ملتا ہے ویڈیو میں جائیں گے تو کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے دیش بورڈ میں جائیں گے تو یہاں پہ کچھ بھی show نہیں کرا رہا ہم چینل پہ جائیں گے اپنے یوٹیوب والے چینل پہ جائیں گے اور ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے کوشش کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں یوٹیوب چینل پہ آیا ہوں اپلوڈ ویڈیو پہ میں یہاں پہ کلک کروں گا یا پھر اوپر کی سائٹ جو ویڈیو کا آئیکن ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک ویڈیو میں یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میں نے یہاں سے ایک ویڈیو سیلیکٹ کی اس کے بعد میری یہاں پہ دیکھیں ویڈیو آ جاتی ہے اس میں ہم نے لکھنا ہے اپنی ویڈیو کو کوئی بھی ٹائٹل جیسے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں نیو ٹک ٹاک ویڈیوز یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں نیو ٹک ٹاک یہ میرا ٹائٹل ہو گیا ڈسکرپشن میں بھی میں یہی دے دوں گا اور تھامنل کے لیے یہاں پہ ویریفائی کب ہو رہا ہے حالانکہ ہم نے ویریفائی کر لیا ہے کوئی نئی چیزیں آ چکی ہیں اس پہ ہم لوگ بعد میں دیکھ لیں گے یہاں پہ ہم نے کریئر پلیلسٹ کرنی ہے تو ہم نے ایک پلیلسٹ بھی بنا لی ہے اس کے بعد ان لوگ پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نیچے پیٹ پرموشن ہے یا بغیرہ بغیرہ اور اس کے بعد ہم لوگ ٹیگ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں آپ اپنی ہار ویڈیو میں اپنے چینل کا بھی ٹیگ لازمی دیا کریں یہاں پہ لینگویجز اور ڈیٹ وغیرہ بھی آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ اور یہاں پہ دیکھیں ویڈیو اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھتے ہیں تھامنل کا کیا مسئلہ ہے تھامنل والے پیٹن پر کلک کر کے ویڈیو پر کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہاں پہ دیکھیں ویڈیو ہو چکا ہے اور ہم لوگ کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں 24 ہارس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ تھامنل وغیرہ بھی اپنا کسٹم اپلوڈ کر پائیں گے اس کے بعد آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہاں پہ ہماری ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ تھوڑا خراب سا لگ رہا ہے اس کو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں جانے کے بعد اس کا نام چینج کر لینا ہے یہاں پہ وہی نام آ جائے گا جو آپ کی ویڈیو کا نام ہوگا ٹائٹل میں بھی آ جائے گا تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہماری ویڈیو یہاں پہ دیکھیں کافی ساری اپلوڈ ہو چکی ہے اب یہ پروسیسنگ میں ہے جیسے یہ پروسیسنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو پبلش کریں گے لوگ یہاں پہ کیا کریں گے نیچے ویڈیو ایلیمنٹ پہ جائیں گے ویڈیو ایلیمنٹ کے جانے کے بعد یہاں پہ کوئی کارڈ وغیرہ لگائیں گے یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کر کے کارڈ ہم نے لگا دی ہے جلدی جلدی میں ہم یہ سپ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اس کے بعد یہاں پہ کارڈ وغیرہ لگانا ہے تو لگا لو نہیں تو یہ کارڈ وغیرہ لہا سسٹم جو ہے بہت جلدی بند ہونے والا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ کارڈ ہم نے اس طرح سے لگانا ہے اور اس کے بعد ریٹارن چلے جانا ہے جب ہم ریٹارن جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ویزیبیلیٹی پہ کلک کرنے کے بعد پبلک پہ کلک کریں گے پبلش پہ کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے پبلش ہو جائے گی اور ہاروکی ہماری ویڈیو کو دیکھ پائے گے یہاں پہ آپ نے فیس بک ٹویٹر اور بلاغر وغیرہ پہ شیئر کرنا ہے اس کے بعد کلوز پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے چلیے اب مزید کچھ چیزیں ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کے ایڈر والے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے ٹائٹل چینج کرنا ہے ٹائٹل وغیرہ لگانے ہیں سارا کچھ آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں انیلیٹکس میں جا کے آپ لوگ اس کے انیلیٹکس ٹائٹل کر سکتے ہیں مطلب کتنے ویوز آئے ہیں انگیجمنٹ وغیرہ یہاں پہ ایک ایڈیٹر بھی آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے آپ لوگ گیٹ سٹارٹل پہ کلک کر کے کسی بھی ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو بلار کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی مطلب ایڈیٹر بھی چھوٹی موٹی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کومنٹس میں جا کے اس ویڈیو کے کومنٹس آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ بیک جا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اگر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ وغیرہ کرنا ہے یا پھر ڈیش بورڈ میں جا کے دیکھنا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے ڈیش بورڈ میں ایک ویڈیو آ چکی ہوتی ہے اور ویوز بھی یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اب ہم دوبارہ ویڈیوز میں جاتے ہیں اس ویڈیو کو ہم لوگ ڈیلیٹ کر لیں گے اور اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر لیں گے ہم لوگ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہے یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کوئی مسئلہ ہے تو کومنٹ کریں تو فائنلی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ